ہر سیکنڈ میں 90 یورو کے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دولت میں ہر منٹ 5400 یورو ہر گھنٹے 3,24,000 اور روزانہ 77,76,000 یورو اضافہ ہو رہا ہے اس طرح وہ ہر ہفتے اپنی بے تہاشا دولت میں 5,44,000,32,000 یورو کا اضافہ کر رہے ہیں دنیا کی امیر ترین ملک کے صدر حسن البلقیہ حقیقتن موں میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ان کی شہانہ زندگی کے تھاٹ بارڈ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی زیر استعمال ہر شئے ہیرے سونے اور چانڈی سے چمکتی دکھائی دیتی ہے وہ ریشموں اطلسوں کمخواب کے ایسے ملبوسات زیوے تن کرتے ہیں جن پر سونے اور چانڈی کے تاروں سے امروڈری کی گئی ہو ان کی پرتائیش ترزے رہائش کا اندازہ ان کے محل کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اور آرام دے رائل پیلس ہے ایک ہزار سات سو اٹھاسی کمروں کے اس عزیم شان محل کے ہر کمرے کی اشیاء پر سونے اور گیروں کی پہ چڑھائی گئی ہے شاہی محل میں سونے اور چانڈی سے مرسہ دو سو ستاون باتوں ہیں اس میں انتہائی شاندار چھے سو پچاس سویٹ ہیں ان میں سے ہر ایک کی تدینو آرائش پر کم سے کم ایک لاکھ پچاس ہزار یورو لاغت آئی ہے ان میں نفیس اور آرام دے فرنیچر اور شاہکار فنپارے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں حسنل برخیہ کے گیراج میں مختلف موڈلز کی ایک سو دس قیمتی کاریں فراتے بھرنے کے لیے تیار رہتی ہیں روز رائز کمپنی نے سلطان کی درخواست پر ان کی خصوصی کار ڈیزائن کی ہے اور یہ وہ کار ہے جو سلطان برطانیہ میں قیام کے دوران استعمال کرتے ہیں ان کی ایک کار خالص سونے سے مرسہ کی گئی ہے ان کی ملکیت میں مجموع طور پر ایک ہزار نو سو باتیس کاریاں ہیں اس کے علاوہ ان کے جہازوں کے دیڑے میں ایک بوئنگ سات سو سنٹالیس بھی شامل ہے جسے سلطان کی ہدایت پر استر نو سونے سے ڈیزائن اور سونے سے بنی اشیاء سے تجایا گیا ہے لاکھوں ملین مالیت کے اس تیارے کا اندرونی حصہ بلکل نئے سیرے سے تخلیق کیا گیا ہے جس میں ہر چھوٹے بڑے فریم اور فنیچر کو مکمل سونے کی پلیٹوں سے تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ چھوٹے ائرگرافٹ اور دو ہیلیکاپٹر بھی اس شاہی بیڑے کا حصہ ہیں سلطان کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو چودہ روز تک ملک کی جشن منایا گیا جس پر پانچ ملین ڈالر کی خطی رپن خرچ ہوئی اور اس میں پچیس ملکوں کے سربراہان اور ان کے اہل خانہ نے شرکت کی شادی میں شہزادی نے ہیلے کا خطورت تاج پہنا جو ملکہ برطانیہ کے تاج سے زیادہ سیندی تھا موسیقی